الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں تمام تعریف ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور درود و سلام مقدس مصطفیٰ و مجتبہ پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتا دیا اس لیے میں پوری دنیا میں کہتا پھرتا ہوں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے حضرات محترم اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اسلام جیسی عظم و شان نعمت حاصل ہے اسلام دنیا میں انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلالت، غبابت اور جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو جہالت کے دلدل سے نکال کر علم کی روشن شاہراہ عطا فرمائی نبی سادت نے جھوٹ کی سلطنت کا خاتمہ کر کے سچائی کی حکومت کا پرچم لہرائیا ظلم و عدوان کی جگہ انصاف اور ایمان کا راستہ دکھ لائیا برائی کے مقابلے میں بھلائی کا پرچم لہرائیا بے ہیائی کے مقابلے میں انسانوں کو شرافت اور حیاداری کا راستہ دکھ لائے بارہ فروری چھے سو دس عیسوی میں پیغمبر آخر الزمہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور چھے سو بتیس عیسوی میں اللہ کے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گیا عمر کے اعتبار سے ترسٹھ سال کا ظاہری زمانہ ہے اور چالیس سال تک خاموشی سے انسانی دل و دماغ پہ ریسرچ ہے تئیس سال کا انقلابی کارہائے نبوت ہے دنیا میں لوگ دل بدلتے ہیں رسول پاک نے دل بدل دیئے تھے حضور نے انسان کو اندر سے تبدیل کر دیا تھا بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق کی نعمت سے انسانیت مالا مال ہوئی تھی اور برائی کے مقابلے میں انسانیت نے رسول کریم کے وسیلے سے شرافت کا جامع پہنا دا سب سے بڑی سچائی خدا واحد پہ یقین کرنے کی اور اس سچائی کو اس طرح دلوں میں سبکار دو عالم نے مستحکم کر دیا کہ آج ہزار بدعملی کے باوجود مسلمان عقید توحید کی چٹام پہ کھڑے ہو کر اللہ کو ایک مانتا ہے باقی سارے معبودان باطل کو ٹھوکرا دیتا ہے دنیا سے سب کو جانا ہے اللہ کے حبیب بھی چلے گئے اب سوال یہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا جہالت کو علم میں تبدیل کرنے والے کون لوگ ہوں گے برائی کی جگہ بھلائی کا خیمہ نصب کرنے والی کون سی برادری ہوگی یہ ایک مستقل سوال ہے اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک نبی گیا تو دوسرا آیا دوسرا گیا تو تیسرا آیا بلکہ ایک ہی دور میں دنیا میں درجنوں انبیاء کرام نور نبوت کی مشل کو لے کر جہالت کا پردہ چاک کرتے رہے حضور کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا تو آپ نبی شرف اپنے اہد کے نبی نہیں تھے جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جب تک کوئی نبی آتا نہیں اس وقت تک موجودہ نبی کی نبوت پر قرار رہتی اب حضور کے بعد جب کسی نبی کو آنا ہی نہیں تو ثابت ہوا کہ قیامت تک ساری دنیا کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا قیامت کے صبح تک مصطفیٰ نبی ہے اور نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے وہ نبی ہیں اور ہر انسان ان کی امت ہے حضور کی نبوت کے اعلان کے بعد قیامت تک دنیا میں چاہے کافر ہے مشرک ہے عیسائی ہے یہودی ہے سابی ہے مجوسی ہے نصرانی ہے کوئی بھی ہو سب کے سب حضور کی امت صرف آپ اکیلے رسول اللہ کی امت نہیں ہیں ہر کافر رسول پاک کی امت اور ہر مومن رسول پاک کی امت آپ کہیں گے عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے مگر میں دائی اسلام کے سائے میں بیٹھ کے وہ لہاں تو دعوت دینے والے کا مطمئے نظر بڑا ہی فلسفیہ نہ ہوتا ہے میری اس دعوت کے طریقے کار کو سمجھ لیجئے سارے انسان مصطفیٰ کی امت مسلم ہو کے کافر سب آمنہ کے لال کی امت اب امت کے دو طبقے ہیں بات سمجھنے کی یہ ہے ایک طبقے کو اسطلاح شریعت میں امتِ اجابت کہتے ہیں اور دوسرے گروہ کو امتِ دعوت کہتے ہیں جن انسانوں نے رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا ان کا نام ہے امتِ اجابت وہ امت جس نے رسول پاک کے کلمے کو قبول کر لیا ہے اور جن لوگوں نے اب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے ان کا نام ہے امتِ دعوت مسلمانوں پہ فرض ہے کہ رسول اللہ کی دعوت ان تک پہنچائیں تاکہ امتِ دعوت بھی امتِ اجابت میں تبدیل ہو جائے یہی کام صحابہ نے کیا تھا اور اسی وجہ سے ایران مسلمان ہوا تھا اسی وجہ سے افغانستان مسلمان ہوا تھا اسی وجہ سے قیسرِ روم کا قلعہ فتح ہوا تھا اسی وجہ سے یہود و نصارہ کے سعادت مند لوگ ایمان کی دہلیز پر آ کر نعمتِ غیر مترقبہ سے محسوس ہو رہے تھے سرکار چلے گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی انبیاء بنی اسرائیل میں آیا انسانیت کے ہدایت کے لئے تو وہاں اگر ہزاروں نبی آئے تھے تو حضور کے بعد تو لاکھوں نبی آنے چاہیے مگر یہاں نبوت ہی کا دروازہ بند کر دیا گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا پھر کیا ہوگا حضور تو دنیا سے گئے کیا سارے انسان بھی قبر میں چلے گئے اللہ کا حبیب تو اپنی تربتِ انور میں آرام فرمائے مگر انسان تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور قیامت تک انسانیت کا وجود باقی رہے گا تو حضور جب چلے گئے تو ان انسانوں کی رشد و ہدایت کا کیا ہوگا حضور نے جانے سے پہلے تو دنیا کو متحر کر دیا تھا پاکیزہ بنا دیا تھا پورے عرب کو مسلم بنا دیا تھا مگر حضور کے جانے کے بعد یہ جو دنیا پیدا ہو رہی ہے کیا اس دنیا میں جھوٹ جنم نہیں لے رہا کیا اس دنیا میں بیمانی جنم نہیں لے رہی ہے کیا اس دنیا میں بدعقیدگی جنم نہیں لے رہی ہے کیا اس دنیا میں بدعملی جنم نہیں لے رہی ہے کیا اس دنیا میں گنڈئی جنم نہیں لے رہی ہے کیا اس دنیا میں چوری رہزنی اور اچکاپن جنم نہیں لے رہا کیا اس دنیا میں شرابی نہیں پیدا ہو رہے ہیں کیا اس دنیا میں زناکاروں کی کمی ہے کیا اس دنیا میں سود کھانے والوں کی کمی ہے تو اتنی ساری برائیاں جب دنیا میں موجود ہیں اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو انسانیت کو راستہ پھر کون دکھ لائے گا تو میرے آقا نے فرمایا العلما ورسط الانبیاء نبی تو نہیں آئے گا مگر وارث نبی آتا رہے گا اب نبی کوئی نہیں آئے گا ولی نبی آتا رہے گا اب یہ کام حضور کے بعد حضور کا کام حضور کی امت میں علماء کریں گے حضور کی امت کے اولیاء کریں گے یہ ذمہ داری کن لوگوں پہ ڈالی گئی اولیاء اکرام پر یہ ذمہ داری کن لوگوں پہ ڈالی گئی علماء اعظام پر اولیاء کی حیثیت کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ اولیاء کیسے ہوں گے رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے بعد جن لوگوں کے سروں پہ ولایت کا تاج رکھا جائے گا ان کی شان کیا ہوگی سنویے قرآن کیا کہتا ہے جو اللہ کے ولی ہوں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اب ذرا بات کو خوب قائدے سے سمجھ لیجئے گا دو جملوں کا استعمال قرآن نے کیا ہے ولی کی شان کیا ہے اس کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف غم کی میننگ آپ جانتے ہو اور خوف سے بھی آپ کا انٹرڈکشن ہے بولنے میں تو یہ چھوٹے سے حروف ہیں چھوٹے سے جملے ہیں غم ہے دو حرف کا ایک جملہ اور خوف ہے تین حروف کا ایک جملہ مگر اتنا طاقتور کہ دنیا کے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو غم میں طاقت ہے دنیا کے ہائٹروجن بم میں طاقت نہیں ہے جو خوف میں طاقت ہے اجی خواب دیکھتے ہو خواب دیکھنے میں دیکھ رہے ہو کہ ساتمی منزل سے گر رہے ہو کیا برا حال ہو جاتا ہے جب خواب میں اتنا ڈر ہے انسان کو تو پریکٹیکل زندگی میں کتنا غم ہوگا انسان کے پاس حکومت ہے کسی کے پاس تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں سے بغاوت نہ ہو جائے کہیں فوج انقلاب زندہ بات کے نعرے نہ لگا جائے کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی سلطنت کے جانے کا خوف نہ ہو کوئی کاروباری ایسا نہیں ہے جس کو اپنے کاروبار کے دیوالیے پن کا ڈر نہ ہو اور کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جن کی اولاد کے انتقال کے بعد ان کے پاس غم نہ پھٹکے یہ غم یہ خوف یہ بڑی بھاری طاقت کا نام ہے جس نے سب کوشی کنجے میں کس رکھا ہے کیا چھوٹا کیا بڑا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب حصیر ہوئے ہے کوئی جو غم سے باہر ہے ہے کوئی جو خوف سے باہر ہے روڈ پہ چلنا ہے تو ڈرائیور سے کہتے ہیں بھئیہ جھپکاؤ مت آنکھیں جھپک رہی ہیں نید آ رہی ہیں گاڑی ایک کنارے کھڑی کر دو اور ذرا مو دھلو اور ایک کڑک چائی پی لو کیوں کر رہے ہیں آپ یہ راستے کا غم ترپا رہا ہے آپ کو ایکسیڈنٹ کا خوف ترپا رہا ہے آپ کو تب آپ یہ کر رہے ہیں مرنے کا غم زندگی میں دنیا بھر کے مسائل کا غم تعلیم ہو رہی ہے حاصل کر رہے ہیں تو فیل ہونے کا غم پڑھ چکے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے اس کا غم بال بچے نالائک نکل گئے اس کا غم کوئی بھی نہیں ہے جو غم سے خالی ہو کوئی بھی نہیں ہے جو خوف سے خالی ہو مگر اسلام کا راستہ دکھلانے والی ان ہستیوں کو جن کا نام اولیاء اللہ ہے اللہ کہتا ہے لا خوفون علیہم ولاہم یزنون میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ہے وہ جمعات جس کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں اچھا سا خوف نہیں ہے چلیے دنیا کا خوف نہیں سہی آخرت کا خوف آخرت کا غم قبر کے عذاب کا غم فرشتوں کی ڈانٹ پھٹکار کا غم جہنم کے شولوں کا غم قرآن مطلق نفی کر رہا ہے کسی چیز کا غم نہیں اگر وہ اللہ کا ولی ہے اگر وہ نائب نبی ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور اللہ کا افادار بندہ ہے لا خوفون علیہم ولاہم یزنون اسے کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے ایک میان میں دو تلوار آپ نے دیکھی ہے اسی طرح ولی کا سینہ خشیت ربانی کا ایسا گنجینہ ہوتا ہے نہ اس میں خوف دنیا کے سمانے کی گنجائیس ہوتی ہے نہ گم اقبہ کے سمانے کی گنجائیس ہوتی ہے یہ پہچانا کیسے جاتا ہے ولی حضور کا کام میں اس کو کرنا ہے ولی نبی نہیں ہوتا یاد رکھئے گا مگر سائے دیواری نبی ضرور ہوتا ہے ولی وہی کام کرتا ہے جو کام نبی کر کے گئے ہیں ولی وہی راستہ دکھاتا ہے جو راستہ نبی اپنی امت کو دکھلا کر کے گئے ہیں ولی امت کا سرپرست ہوتا ہے اللہ کا دوست ہے یہ کوئی غم نہیں ہے پہچانا کیسے جائز نہیں ہے ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے دنیا میں فرضی مزار بنا کے پوجھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اس دنیا میں زبردستی دھونگ دھتورہ کر کے بابا گیری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اس دنیا میں تو ولی کو کیسے پہچانا جائے آج کل لوگ اپنی منت مراد مانگنے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں ولی اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے ہیں اگر وہ ولی اللہ ہے تو غیر اللہ کیسے اور غیر اللہ ہے تو ولی اللہ کیسے اللہ والے اللہ کے غیر نہیں ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے غیر وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں یا پھر جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حقیقی حاجت ربا سمجھتے ہیں انہوں نے ایک غیر قوت کے پاس اصل قوت کو پہنچانے کا ظلم کیا ہے جبر کیا ہے گناہ کیا ہے حضرات ولی کیسے پہچانا جائے تو آج کے دور میں تو میرے بھائی بڑا عجیب و غریب زمانہ آ گیا ہے کوئی کہتا ہے ہوا میں جو اڑتا ہے وہ ولی ہے جو اقل کو اچھمبے میں ڈال دیتا ہے وہ ولی ہے پانی پہ مسلح بچھا کے چلے تو ولی ہے اور آج کے زمانے میں مصیبت یہ ہے کہ ولیت کی ڈگری وہ لوگ دیتے ہیں جن کے پاس جہالت کی ڈگری ہے جاہل بات رہا ہے ولیت کی سند فلانے صاحب ولی ہے فلانے صاحب ولی ہے فلانے صاحب ولی ہے کون دی رہا ہے سند ولی کی جاہل ولی کی سند ولی دیا کرتے تھے عالم کی سند عالم دیا کرتے تھے سالے کی سند سالے دیا کرتے تھے شریف کی سند شریف سے نہیں لی جاتی تھی شریف سند دیتے تھے امام زین العبدین علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ کیا یہ ان کا نام ہے نہیں ان کا نام کیا تھا علی ان کے دادا کے نام پر ان کا نام تھا امام حسین علیہ السلام مولا علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ان کا نام بھی علی تھا ان کا لقب تھا زین العابدین ان کا لقب تھا امام الساجدین تو یہ لقب کس نے دیا ان کو جو لوگ سجدوں میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے جن سجدہ گزاروں کے اخلاص کی زمانہ قسم کھاتا تھا ان سجدہ گزاروں نے کہا کہ ہمارے امام تو امام الساجدین علی بن حسین ہے زین العابدین عبادت کی زینق عبادت کا حسن کن لوگوں نے یہ دیا جن لوگوں کے پاس خود عبادت کا حسن تھا آج جاہل کہتا ہے فلانے حضرت ولی ہیں فلانے حضرت ولی ارے بھئی ولایت کی ڈیفنیشن کیا ہے ولی کس کو کہتا ہے تو آئیے میں آپ کو ولایت کی ڈیفنیشن بتلاتا ہوں کیوں ولی کیسے پہچانا جاتا ہے ولی ہواوں میں اڑنے کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جاتا ہے ہواوں میں اگر کوئی اڑا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے وہ سیطان تو ہو سکتا ہے ولی اللہ کبھی نہیں ہو سکتا پانی پہ جو چل رہا ہے اور ترکِ سلات کر رہا ہے وہ ابلیس کی اولاد تو ہو سکتا ہے رسول اللہ کی معنوی اولاد کبھی نہیں ہو سکتا شریعتِ اسلامیہ سے بغاوت کر کے کوئی لاکھ کمالات کا مالک ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا ولایت تو شریعت کے دامن میں ہے میرے بھائی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ حضور غوث العظم کے پیروں میں ہیں ایک صاحب گئے مرید ہونے سن رکھا تھا شہرت ان کی جا کے کہاں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں کہاں ٹھیک ہے کر لیں گے تشریف رکھئے کھاتے پیتے رہے پورا مہینہ گزر گیا ساتھی میں رہے ایک مہینہ گزرنے کے بعد بڑے میاں نے بوریا بستارہ باندھا اپنا اور باندھنے کے بعد حضرت سے کہا حضرت سلام علیکم حضرت نے کہا والیکم السلام کہا حضور ہم جا رہے ہیں کہا کہاں کہا اپنے گھر جا رہے ہیں کہا آئے کس لیے تھے کہا مرید ہونے آئے تھے تو کہا بلا مرید ہوئے جا کیوں رہے ہو اور کہا کہا ہے کہ مرید ہوں آپ کہا کیوں اور کہا آپ نے سنا تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں چل کے مرید ہو جائیں یہاں آئے تو دیکھا ایک دن ہوا میں اڑے آپ ایک دن پانی پہ مسلح بچھائے آپ میں کس بات کے ولی آپ کہا اچھا کوئی کرامت نہیں دیکھا کہاں کوئی کرامت نہیں دیکھا ہم کہیں کوئی لیمانے آپ کو آپ نے فرمایا اچھا جو نہیں دیکھا نہیں دیکھا جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گیا تو اس نے کہا ہے کیا جو دیکھا ہے آپ کیا دیکھا ہے آپ نے فرمایا پانچ وقت کی نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہا ہاں جھوٹ نہیں بولوں گا وہ تو پڑھتے ہیں آپ کہا جماعت چھوڑتے ہوئے مجھے کبھی دیکھا کہا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا آپ نے کبھی جماعت نہیں چھوڑا آپ نے فرمایا تو نے میرا اٹھنا دیکھا ہے بیٹھنا دیکھا ہے سونا دیکھا ہے جگنا دیکھا ہے ہسنا دیکھا ہے رونا دیکھا ہے کھانا دیکھا ہے پینا دیکھا ہے یہ بتا میرا کوئی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی تو نے دیکھا بولا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کی تو صبح بولے نبی نبی آپ کی تو شام بولے نبی نبی آپ کی عبادت بولے نبی نبی آپ کی ریاضت بولے نبی نبی آپ کے اقوال بولے نبی نبی آپ کے عامال بولے نبی نبی آپ کا اعتقاد بولے نبی آپ کی صبح و شام بولے نبی نبی آپ کا کیریکٹر بولے نبی نبی آپ کی تہذیب بولے نبی نبی آپ کا تمدن بولے نبی نبی آپ کی کلچر بولے نبی نبی آپ کی زندگی کا روہ روہ نبی نبی بولتا ہے عالم جلال میں اللہ کا ولی آیا فرمایا سن اللہ کا ولی کرامت کی بنیاد پر نہیں پہچانا جاتا اللہ کا ولی اتباع نبوت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے اللہ کا ولی تقلید رسالت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے یہ ہے ولایت کا میار ولی کو دیکھو تو رسول خدا یاد آئے بلکہ ولی کو دیکھو تو خدا یاد آئے یہ ہے ولایت کا میار ایک ولی ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کیا نام ہے ابو الحسن خرقانی ایران کے ولی اور ولیوں کے سلطان حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ جن کا لقب ہے سلطان العاشقین اللہ سے عشق کرنے والے بندوں کا بادشاہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرتبہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں غور سے سن لو ولیوں کی بات حضرت بایزید بستامی اپنے مریدوں کے ساتھ شہرِ خرقان سے گزر رہے تھے ایک جگہ آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اس کو سونگا اور سونگ کر کے رخص کرنے لگے عالمِ بے خودی میں رخص کرتے جاتے تھے لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کون سے نعمت مل گئی تو ان کے تاریخی جملوں سنو فرماتے ہیں بوے یار می آیت بوے یار می آیت اس مٹی میں تو میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے ولی تھے نا پوچھا حضور کون سے دوست آپ کے کہا اللہ کے ولی حضرتِ ابو الحسن خرقانی تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگوں کو بھی دیدار کروا دیجئے ہم بھی چل کے عقیدت و محبت سے بوسہ دے دے ان کے ہاتھوں تو مسکرائے حضرت بائزید مستانی فرمائے دنیا میں ہیں کہاں کی بوسہ دلوا دوں تو کہا حضور کہاں ہیں وہ کہا عالمِ ارواح میں ہیں ابھی نہ باپ کی پشت میں آئے ہیں نہ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں یہ مٹی بتا رہی ہے کہ ابو الحسن خرقانی یہاں پیدا ہونے والے ہیں کتنا اونچا مرتبہ ہے ابو الحسن خرقانی کا اور کتنا اونچا مرتبہ ہے اللہ کے ولی بائزید بستامی کا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانگاہ نے عشقِ محمد کو دیکھ کر کترہ گئی تھی گردشِ دورا کبھی کبھی گردم میں حال ڈالے تھے ماہ و نجوم نے گزرا تھا ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ زمانہ محمود غزنبی کا تھا محمود غزنبی نے ایک مرتبہ ادھر چاہائی کر دی ہندوستان میں فوج کشی کی انہوں نے تو جب ادھر سے چلے تو سنا تھا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ابو الحسن خرقانی ہے چلوں ان سے فائز لے لوں مگر فائز حاصل کرنے سے پہلے مجھے ان کا امتحان بھی لینا ہے کہ ولی ہیں یا مریدوں نے اڑا دیا اس لئے کی پیر کبھی نہیں اڑتا دوستو مرید اڑایا کرتا ہے میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب پیر تو اپنی جگہ پیر ہوتا ہی ہے اللہ پر پرواز دے گا تو وہ اڑے گا مگر اس کے اڑنے سے پہلے ہی مرید صاحب اڑانے لگتے ہیں اس کو اپنی پوری فوج لے کر کے محمود غزنوی آئے حضرت عبو الحسن علی خرقانی کا امتحان لینے خان کہاں پہ پہ پہنچے تو محمود غزنوی نے ڈراما کیا کیا اپنا لباس شاہی اپنے غلام آیاز کو پہنا دیا اور اپنا تاج شاہی اپنے غلام کے سر پہ رکھ دیا خود اپنے غلام کا لباس پہن لیا اور جو عورتیں تھیں لونڈیا کنیزیں ان کو مردانہ لباس پہنا دیا تو آیاز کو جو شاہی لباس پہنایا آگے بھیجا پھر ان عورتوں کو بھیجا جنہیں مردانہ لباس پہنایا تھا اور خود محمود غزنوی اپنے غلام آیاز کا کپڑا پہن کر کنارے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ حضرت کا سلوک ان لوگوں سے کیا ہوتا جب یہ لوگ آئے تو حضرت نے فرمایا اوہ کنارے سے جھانکنے والے نکل باہرہ اور پہلے ان غیر مہرم عورتوں کو واپس بھی یہ نگاہِ والایت ہے محمود غزنوی پریشان ہو گئے بولے حضور اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو جو تمہارا حکم رہا ہے اس کی اطاعت کرو آپ نے فرمایا قرآن سمجھا رہا ہے مجھے ابھی تو میں اللہ کی اطاعت ہی سے باہر نہیں نکلا ہوں اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہے تیری اطاعت کی در سے آگئی بیچ میں سمجھ گیا اور اس کے بعد عرض کیا حضور مجھے کچھ تبرک دے دیں تو حضرت نے جو کی سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا بادشاہ کو انائت فرمائے بادشاہ سلامت نے جو چبانا شروع کیا تو وہ گلے میں پھنسنے لگا اور ایک ہزار اشرفی حضرت کو انہوں نے نظر کیا جس سے حضرت نے انکار کر دیا جب وہ پھنسنے لگا گلے میں تو اس نے کہا حضور کیوں نہیں لے رہا ہے کہا سن یہ جو کی روٹی تیرے جیسے بادشاہ کے گلے میں پھنس رہی ہے اسی طرح سے تیری اشرفی اللہ کے ولی کے گلے میں پھنس رہی ہے چند جا یہاں سے اگر اللہ کا ولی ہو گیا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے اسے کوئی غم نہیں ہے فرمایا حکیم علمت حضرت اقبال نے یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادش و بھگاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس دنوں میں ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تفسرہ کرنا ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تفسرہ کرنا یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تفسرہ کرنا یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں تو حضرت اقرامی یہ بادشاہ سے خوف کیوں نہیں بادشاہ کا غم کیوں نہیں بادشاہ کا نظرانہ کیوں ٹھکرا دیا گیا بادشاہ کیوں قدموں میں آکے گیرا اس لیے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ولایت کی دہلیس پر رسول اللہ کے قدموں میں گرنے کے بعد پہنچے ہیں انہی کا واقعہ ہے سن لیجیے آپ کا قصب معاش کیا تھا ابھی حافظ مقبول صاحب کے عرص کی بات کیا ہے نا اور حافظ مقبول صاحب اپنے قصب معاش کے لیے مسجد سے نظرانہ نہیں لیتے تھے نا وہ اپنے قصب معاش کا اپنا کام خود کرتے تھے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے کھانے پینے کا کیا انتظام کرتے تھے آپ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے تھے اور بازار میں چوراہے پہ رکھ کے اس کو بیجتے تھے اسی سے گھر کا کام چلتا تھا ابو الحسن خرقانی کیوں اتنے اونچے مرتبے پہ پہنچے اللہ کے حبیب کے حکم کی اطاعت کی بنیاد پر اتنے بڑے مرتبے کو پہنچے آپ سے کچھ لوگ آئے مرید ہونے آپ جنگل گئے تھے لکڑی کاٹنے کنڈی لوگوں نے ہلائی اندر سے محترمہ کی آواز آئی کون کہا ہم درویش لوگ ہیں کس لیے آئے ہو اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی سے مرید ہونے آئے وہ جو اس عورت نے دندنا کے گالیاں حضرت ابو الحسن خرقانی کو دینا شروع کیا انہی کی بیوی تھی جتنی محذب گالی ہو سکتی تھی اتنی گالی اس نے حضرت ابو الحسن خرقانی کو دیا ارے کہا کس لفنگے کے پاس آئے ہو کس اچکے کے پاس آئے ہو کس درندے کے پاس آئے ہو کس ظالم و جابر کے پاس آئے ہو کس بدماز کے پاس آئے ہو کون کہہ رہا ہے بیوی کہہ رہی ہے کس کے بارے میں ابو الحسن خرقانی کے بارے میں اب لوگ تو بھاگے کہا محترمہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ایک گندے آدمی سے مرید ہونے سے ہم لوگوں کو بچا لیا ہم آپ کے شکر گزار لوگ چلے بولے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں ہم نے سنا تھا اللہ کا ولی ہے یہاں بیوی سے زیادہ شوہر کے عیب کو کون جانتا ہے چل دیئے لوگ جنگل کے کنارے ہی کنارے سے بھائی صاحب راستہ تھا یہ لوگ چلے جنگل کے کنارے کنارے آج حضرت نے لکڑی زیادہ کٹ لی تھی تو جب اٹھاویں تو گر جائے بوجھ گتھر بادہ اٹھاویں گرے تو آپ نے ایک آواز دیا ہے اللہ کے بندوں اللہ کے بندے کی مدد کرو اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کہیں پھس جاؤ اور کوئی عالمِ اسباب میں مددگار نظر نہ آئے تو اعلان کرو کہ اللہ کے بندوں میں پھس گیا ہوں آؤ اللہ کے حکم سے میری مدد کو آؤ اللہ بھیج دے گا کسی کو مدد کو آپ نے یہی نعرہ جنگل میں لگایا اے اللہ کے بندوں میری مدد کو آؤ اے دہار مارا شیرِ ببر میں اور چند منٹوں میں حضرت کے قدموں میں پہنچ گیا شیر دم ہلانے لگا آپ نے لکڑی کا گٹھا یہاں تک اٹھا کے اس کی پیٹھ پہ رکھا باندھا اس کو اور اسی کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اب شیر کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نکل رہے ہیں جنگل سے باہر جب جنگل سے باہر ایک آدمی شیر کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نکل رہا ہے اور سامنے سے وہی کاروان گزر رہا تھا جو مرید ہونے آیا تھا جب ان سبوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی شیر پہ بیٹھ کر جنگل سے باہر آ رہا ہے تو چلے بھاگ اب جب وہ بھاگنے لگے تو حضرت نے فرمایا ارے کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگ وہاں سے وہ پوچھ رہے ارے صاحب آپ کون ہے کہا میں تمہاری منزل ہوں تم جس کے لئے آئے تھے میں وہی ہوں تم کہاں بھاگ رہے ہو میں ابو الحسن خرقانی ہوں آئے لوگ قریب ڈرتے کہا ڈرو مت کہا حضور ہم مرید ہونے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے تم مرید ہونے آئے تھے اور وہاں تمہیں بڑی سوگات ملی یہ بارے بارے میں پتا ہے ہمیں تو انہوں نے کہا حضور مرید کر لیجئے کہا فرمایا ابھی نہیں پہلے تم لوگوں سے میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اس کے بعد مرید کر لوں گا کہا حضور فرمایجئے کیا بات ہے کہا کہ وہ عورت جس کی حفوات تم سن کر آئے ہو اگر کوئی مسلمان اس کی بیوی ایسی ہو ایسی بدزبان ہو ایسی ظالم ہو اپنے شوہر کے معاملے میں ایسی ناہنجار ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو طلاق دینا جائز ہے کی نہیں اور یہ لوگوں نے کہا حضور اب تک آپ اپنے گھر میں رکھے کیسے ہیں ہم تو ایک سکن نہ رکھیں ابھی تک طلاق آپ نے دیا کیوں نہیں اس کو فرمایا ہاں طلاق دینا تو جائز ہے نا کہا بلکل جائز کہا میں بھی جانتا ہوں کی جائز مگر جب جب میں نے اس کو طلاق دینے کی بات سوچی تو مجھے میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانو طلاق کو بدرجہ مجبوری دینے کا حق تو تم کو دیا گیا ہے اور ایسی صورت میں طلاق دینا تو جائز ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو جائز رکھا ہے ان چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے تو کہنے جب جب دل میں آیا تو میں نے یہ حدیث سامنے میرے آگئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے جائز چیزوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا وہ طلاق ہے تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے گالیاں دیتی ہے تو دیتی رہے مگر میں اس کو طلاق نہیں دوں گا جو چیز اللہ کو ناپسند ہے میری جان چلی جائے گی میرے رب کی محبت میں مگر وہ کام نہیں کروں گا جو کام کرنے میں میرا رب اس کام کو ناپسند کرتا ہو جب اتنی نفس کی قربانی دی جاتی ہے تب جا کے ولایت کا جھنڈہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو فرمایا کہ بیوی نا فرمان تو اللہ نے شیر کو میرا فرما بردار بنا دیا ہے بیوی تابیدار نہیں تو رب العالمین نے ایک درندے کو میرا تابیدار بنا دیا ہے مسلمانوں اللہ کے ولی جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پہ ہدایت کے پھول بچھاتے جاتے ہیں اور اس راستے پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے اب جن کی گیارہ میں شریف ہے جن کا لقب گوث لازم ہے جو محبوب سبحانی ہیں جو کتب ربانی ہیں جو شیخ مکین و مکانی ہیں ان کی کہانی بھی آپ نے سنی بلا اطاعت نبوت کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا آپ کے بارے بھی آپ کو معلوم ہے پیدا ہوئے جیلان حسنی حسینی سعداد تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی ماں سے اجازت چاہیے بغداد مرکز علم و فن ہے ماں مجھے اجازت دے دو میں جا کے وہاں علم دین حاصل کروں آپ نے علماء سے سنا ہے میں کہانی نہیں سنانا چاہتا راستے میں ڈاکو نے عمر کے خونہار کے پاس بھی ایک ڈاکو پہنچا تمہارے پاس کیا ہے فرمایا چالیس اشرف پوچھا کدھر کہا کمر میں بدھی ہوئی اس نے سوچا لڑکا مزاق کر رہا دوسرا آیا اسے بھی یہی جواب تیسرا آیا اسے بھی یہی جواب یہ سارے ڈاکو پہنچ گئے اپنے سردار کے پاس کہ اس ماحول میں جب موت ان لوگوں کے سر پہ رخص کر رہی ہے ہم ان کا سارا مال و مطا لوٹ چکے ہیں ہم ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں ایسے عالم میں ایک نوزوان ہے جیلان کا جو ہم سے مزاق کر رہا پکڑ لگے پوچھا بولو بچے بیوکوف سمجھتے ہو کیا مجھ کو نہ کوئی غم نہ کوئی خوف بیوکوف سمجھتا ہے مجھ کو میں چلا ہوں علم دین حاصل کرنے میری ماں نے یہ چالیس اشرفی دے کے مجھ سے دو وادلی ہیں کہ تم رسول اللہ کی اولاد ہو تم حسن حسین کے گلشن کا مادتا ہوا پھول رو تم سے دنیا میں اسلام کو پھلنا ہے اس لئے عبدالقادر ماں کے دو قول کو گرہ میں باد لینا کبھی جھوٹ مت بولنا اور کبھی حرام روٹی مت کھانا تمہاری زندگی کے دو اصول ہونے چاہیے سنت کی روشنی میں صدق مقال رزق حلال سچ بولنا حلال رزق کھانا اب یہ دو جملے ماں نے کہا ہے سچ بولنا جھوٹ کیسے بول دوں اللہ جانے یہ جملے تھے یا ولایت کے تیروں نشتر تھے سینے میں ڈاکو کے اتر گئے احمد نام تھا ڈاکو کا رونے لگا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے یہ پروردگار ہے یہ ننہا سا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کے لئے تیار رہی سر پہ اس کے موت کھیل رہی ہے میری تلوار کسی بھی وقت اس کا خون چاٹ شکی ہے مگر یہ بے غم بھی ہے بے خوف بھی ہے خوف ہے تو تیرا ہے پاس ہے تو اپنی ماں کے حکم کا ہے کہتا ہے کہ ماں سے وعدہ نہیں توڑوں گا اے اللہ ہم نے تو تیری پندگی کا وعدہ کیا تھا اے اللہ ہم نے تو تیری اطاعت کا وعدہ کیا تھا بچہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں تو ہوا ہے ہم نے تو زندگی بر تیری بغاوت کیا مالک آج ہم اسی بچے کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں ساتھ ڈاکو تھے ڈاکو کا سردار جو سل آزم کے ہاتھ کو پکڑتا ہے عبدالقادر ہاتھ بڑھاؤ تمہارے ہاتھ پہ ہم توبہ کرتے ہیں آج سے یہ رہزنی نہیں کریں گے ڈاکو سے کہا مال سب کا واپس کر دو اور پھر ڈاکو سے کہا جاؤ تم اپنی ڈکیتی کرو اب میں نے ڈکیتی سے توبہ کر لیا ہے عبدالقادر کے ہاتھ پہ میں بیعت کر لیا ہے ڈاکو کی آنکھوں سے بیعیسو تھے کہنے لگے سردار جب ہم برائیوں میں تم کو اپنا سردار مانتے تھے تو آج چشتی ہونے پہ ہم کو فقر ہے اور نقش بندی ہونے پہ ہم کو فقر ہے سہروردی ہونے پہ ہم کو فقر ہے قادریوں سن لو سب سے بڑا قادری اور سب سے پہلا قادری وہ احمد ڈاکو تھا جس نے خوصول آدم کے ہاتھ تو بیعت کر کے قادری کا سارٹیفکٹ حاصل کر لیا تھا یہ سب سے پہلا قادری سچ کی برکت دیکھی آپ نے سچ بولنے کی برکت دیکھی آپ نے کتنے ڈاکو ہدایت کی راہ پہ آگئے کتنے بے ایمان ایمانداری کی راہ پر کے آگئے ایک ولی ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ دروازے پہ اپنے بیٹھے ہوئے ایک مسلمان چوری کر کے بھاگا پولیس اس کو دوڑا رہی تو ایک گلی سے دوسری گلی میں نکل جاتا ہے دوسری سے تیسری میں پولیس بھی دوڑ رہی دوڑتے دوڑتے پولیس کی نگاہ سے اوجل ہو گیا اور اس گلی میں دوڑنے کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب پہنچا اور انہی کے گھر میں گھنچ گیا کہ حضور مجھے پولیس والے تلاش کر رہے ہیں حضور مجھے بچا لیجیے گا ورنہ میری کمر تو دیں گے گیا جا کے چھپ گیا ادھر سے پھر تلاش کرتے کرتے پولیس والے پہنچ گئے حضور کو سلام کیا اور حضور سے پوچھا حضور ایک چور ادھر سے بھاگا ہے آپ نے دیکھا ہے کیا فرما دیکھا ہے میرے گھر میں تو چھپا ہے اب وہ سن رہا اندر کیا کہ حضور دہائی ہے آپ کی بچا لیجیے گا پولیس والے کمر توڑ دیں گے کچھ نہیں بولے بڑے میاں اندر ہو جا کے چھپ گیا ان کے گھر میں پیچھے سے پولیس والے ہے حضور ایک چور ہم پکڑ نہیں جا رہے ہیں اسی طرف بھاگ کیا دیکھا آپ نے دیکھا کیا گھری میں تو میرے چھپا ہے اسی میں گزا ہے اب یہ تو تڑپنے لگا کہ لو بڑے میاں مروائے آئے تو کہا حضور اگر اجازت ہو تو ہم پکڑ نہیں خانہ تلاشی کرنے کہا جاؤ آئے بھائی پولیس والے چار وں طرف سے ڈھون ڈھاڑ کر کے کہیں ملا ہلا نہیں نکلے پولیس والے کہلے حضور آپ تو کبھی مزاق نہیں کرتے تھے سرکار آج آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم سے مزاق کیا حضور نے فرمائے جو تم نے پوچھا وہ میں کہا اب تم مزاق جانو حقیقت جانو تم جانو تمہارا کام جانے وہ سب جب چلے گئے تب یہ نکلا اور نکل کے حضور کے سامنے کھڑا گیا کہا حضور کس دن کی دشمنی کا بدلہ نکال آپ نے میری کمر توڑوانے پہ اتر آئے کہہ نہیں شکتے تھے کہ یہاں نہیں آیا اتنا لوگ مانتے ہیں چلے گئے ہوتے وہ بولے سن اگر میں جھوٹ بولتا نا تو تو پکڑا بھی جاتا اور میں رسوہ بھی ہوتا صدق مقال ہمیشہ سچ بولنا فرماتے اگر میں جھوٹ بولتا تو پکڑا بھی جاتا اور میں رسوہ بھی ہوتا یہ تو میرا سچ تھا جو تیرے اور پولیس کے بیچ پردہ بن گیا اور تو بچ گیا سچ کو اپنے اوپر تاری کرنا پڑتا ہے جب کسی چیز کو اپنے اوپر تاری کی گئے تو اس کے فیوز سامنے آتے ہیں آپ پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں پیر صاحب کو تاری نہیں کرتے تاری کرنا اور ہے مرید ہونا اور ہے اور یہ اور قابل غور ہے آپ مرید ہو رہے ہیں محبت ہے ان سے ارادت ہے ان سے نا کہ آپ مرید ہو گئے انہوں نے کہا نماز پڑھو وہ یہ حکم دیتے ہیں برائی بھی چھوڑنی پڑے جو انہوں حکم دیتے ہیں حرام تجارت بھی چھوڑنی پڑے جو یہ حکم دیتے ہیں شراب اور حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے جو یہ حکم دیتے ہیں جب چھوڑا تو یہ محبت اطاعت کے ساتھ ہوئی نہیں چھوڑا تو محبت تو ہوئی ارے کون مسلمان ہے جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے میں کسی کی ایمان میں خدا کی قسم ایک پیسے کا شک نہیں کرتا جو جو جواری شرابی کبابی مسلمان ہے وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے میرا دعویٰ ہے مگر صرف محبت سے کچھ نہیں ہوتا محبت اطاعت چاہتی ہے شرابی مسلمان تو اگر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو اطاعت بھی کر محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ ان کے نام پہ جان دے دے گا خدا کی قسم کوئی شک کی بات نہیں ہے مگر اطاعت میں تو ان سے بغاوت کر رہا ہے اس لیے اگر تو اپنی محبت میں چار چاد لگانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کر تیری محبت کی میراج ہوتی چلی جائے مسلمان یہ ہے سچ سچ صرف بولو نہیں تاری کر لو نماز صرف پہلو نہیں نماز اپنے اوپر تاری کر لو نیکی صرف کرو نہیں نیکی اپنے اوپر تاری کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حضرت مہترم یہ تو گوث العظم کے آغاز سفر کا معاملہ تھا اب آپ پہنچ گئے بغداش شریف اور آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں وہ پیسے ختم ہو گئے جو پیسے ماں نے دیئے تھے ادھر ماں کو فکر کہ میرا عبدال قادر وہاں کھائے گا کیا تو انہوں نے ایک آدمی سے چالیس اشرفیاں دے کر اس کو روانہ کیا کہ عبدال قادر وہاں پڑھ رہے ہیں لے جا کر میرے بیٹے کو یہ دے دینا تاکہ ان کے خرد و نوش کا سامان پورا ہو جائے وہ آدمی آیا بغداش حضرت کو تلاش کرنا شروع کیا پتا ہی نہیں چلا اور حضرت کا اب بیان سنیے حضور سیدنا عبدالقادر غوث علازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی خود انہی کی زبانی سنیے فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں آیا اپنی کتاب کے ورق الڑتا رہا پڑھتا رہا اس دن میں فاتح سے تھا بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ نفس کہتا تھا عبدالقادر کچھ کھانا تلاش کرو ورنہ مر جاؤ گے میں بھوک سے بلکل بےہوشی کے عالم میں آ رہا تھا اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی مسجد میں گوشت کا گرم سالن اور تندوری آبی روٹی لے کر کے داخل ہوا گوشت کی محق تو بہت دور سے آتی ہے کہنے لگے مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر گوشت نہیں ملا اگر روٹی نہیں ملی تو میں مر جاؤ گا بھوک اپنے انتہا پہ تھی وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد میرے سامنے ہی دسترخان بچھایا گرم گرم نان روٹی رکھی دسترخان پہ سالن رکھا اور وہ بھی بھوکا تھا کھانے کے لیے بیٹھ گیا مجھ پر نظر پڑی تو اس نے کہا اے تالی بیل مدھر آؤ نوجوان میں آیا اس نے کہا کھانا کھالو میرے ساتھ سنیئے گوھر سے کھانا کھالو میرے ساتھ آپ نے فرمایا بے پناہ بھوک لگی تھی نفس نے کہا عبدال ماء کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا عبدال قادر صدق مقال ہمیشہ سچ بولنا وہ تم نے سچ بول کے دکھا دیا عبدال قادر یہ تمہارا دوسرا امتحان ہے اکل حلال حلال روزی کھانا عبدال قادر ایک لکمہ اٹھانے سے پہلے پہلے شریعت کا فتوہ پوچھ لو اس آدمی سے یہ تو نہیں تم پوچھ سکتے کہ تم حرام کی روٹی کھا رہے ہو یا حلال کی حرام پیسے سے روٹی لائے ہو یا حلال پیسے سے کون کسی سے پوچھے گا آپ ہی اگر اپنے دسترخان پہ کسی کو بلائے کہ آؤ بھائی کھانا کھالو قادر تمہارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال عبدالقادر تمہاری ماں نے تم سے وعدہ لیا ہے رزق حلال تو عبدالقادر تم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے حرام پیسے سے کھانا لائے ہو یا حلال پیسے سے کھانا لائے ہو تجارت کے پیسے سے کھانا لائے ہو یا سود کی کمائی سے کھانا لائے ہو میں یہ تو نہیں اس سے پوچھ سکتا مگر کھانے سے میں معذرت تو کر سکتا ہوں نا آپ نے فرمایا بھائی صاحب معافی چاہتا ہوں کھانا نہیں کھایا تب اس آدمی نے کہا نوجوان تم کھاؤ چاہے ایک لڑکا پڑھنے آیا اس کی ماں نے مجھے پیسے دیا تھے میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا مجھے بھوک لگی میرے پاس پیسہ نہیں تھا اب میں اسی لڑکے کے پیسے سے یہ روٹی اور سالن لے کر کے آیا ہوں تم اگر نہیں کھاتے ہو تو مت کھاؤ کیا تم اس لڑکے کا نام بتا سکتے ہو اس لڑکے کا پتہ بتا سکتے ہو جس کی امانت ہے تو گوسو عظم نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں آپ اس نے کہاں میں جیلان سے آیا ہوں کیا نام ہے اس لڑکے کا جس کے لئے آپ اشرفیاں لائے ہیں اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے کیا نہیں پا سکا اب مجبورن عبدالقادر کے پیسے ہی سے میں کھانا لے کر آیا ہوں حضور گوس پاک کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آس ہوگی سے لگے دیکھیں یہ رسول اللہ کے امتی ہونے کا فیصلہ اور جب آدمی اس طرح اپنے نفس کو زبعہ کر دیتا ہے جب اتنا اپنے کو بار دیتا ہے اور اللہ کو اس طرح راضی کر لیتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے جا تجھے کبھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا آپ نے فرمایا بھائی ماں کا وہ بیٹا عبدالقادر بہنی ہو قدموں پہ گر گیا کہا سرکار کھانا آپ کا اب آپ اجازت دیں گے تب میں روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ لگاؤں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامی پر عمل کیے بغیر مومن ہونا بہت مشکل کام ہے اور ولی ہونا تو انتہائی مشکل کام ہے تو ولایت نام ہے اتباع نبوت کا کرامت دکھانے کا نام ولایت نہیں بے شمار علیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن سے کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی کرامت دلیل ولایت نہیں ہے ہاں ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے مگر اگر کسی ولی کے ذریعے کبھی کسی کرامت کا صدور نہیں ہوا تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں یہ ہیں حضور غوث العظم مہی الدین لقب ہے دین کو زندہ کرنے والے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جس طرح سے انقلاب نبوت کے ساتھ دنیا کی تقدیر بدل دی تھی وہی تقدیر بدل نے کا فریضہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے عطا فرمایا کہ تم اپنے نبی کی وقالت کرو تم اپنے نبی کی کردار بنو تم اپنے نبی کی مثال بنو تم اپنے نبی کی پرتو بنو تم اپنے نبی کا نقشنگار بنو آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کس طرح سے نقشنگار بنو ہندوستان میں کس ولی نے اسلام پھیلائے آپ سب جانتے ہو نا ایسا نہیں کہ صرف خاجہ صاحب نے اسلام پھیلائے خاجہ صاحب سے پہلے بھی ولی آ چکے ہیں ہندوستان میں خاجہ صاحب سے پہلے صحابہ اکرام بھی آ چکے ہیں ہندوستان میں خاجہ صاحب سے پہلے سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ شریف وہ بھی آ چکے ہیں خاجہ صاحب سے پہلے خاجہ صاحب سے پہلے بھی اسلام آ چکا تھا ہاں خاجہ صاحب کو ہم ہندوستان میں اسلام کا سب سے بڑا رہنما کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی تیزی کے ساتھ خاجہ صاحب کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کسی کے زمانے میں بھی اسلام نہیں پھیلا تو غریب نواز کے زمانے میں اسلام پھیلا مدرسہ بنایا تھا انہوں نے کوئی دار علوم تھا کیا بیٹھ کے بخاری شریف پڑھاتے تھے کیا مسلم مشکات پڑھاتے تھے کیا پڑھاتے تھے خاجہ صاحب کیا پڑھاتے خاجہ صاحب تو خود ہی کتاب تھے پڑھنے کے لائے وہ کیا پڑھاتے لوگ اسلام کو پہاتے ہیں اور خاجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام تھے لوگ دین پہاتے ہیں خاجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام تھے دین تھے لوگ اطاعت کرتے ہیں خاجہ صاحب سراپہ اطاعت تھے گریب نواز نے کیا کیا ظالم راجاؤں کے ظلم سے یہاں کی جنت تنگ تھی گریب نواز کیا کر رہے تھے کوئی بھی غیر مسلم بیمار ہو تو اس کے عیادت خود کرتے تھے اس کے لئے دواء خود لاتے تھے ایک دلت کو انصاف نہیں ملا تھا تو اجمیر سے خاجہ صاحب اس دلت کو لے کر سمشدین التمش کے دربار تک دلی گئے تھے اس کو انصاف دلوانے کے لئے خاجہ صاحب یہ سب کرتے تھے خاجہ صاحب بیماروں کو دواء پلاتے تھے خاجہ صاحب مجبوروں کی مجبوری دور کرتے تھے خاجہ صاحب پریشان حال کی پریشان میں ہاتھ بٹھاتے تھے خاجہ صاحب لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے خاجہ صاحب خالی انا ساغر کا پانی کٹورے میں نہیں اکٹھا کرتے تھے کٹورے میں انا ساغر کا اکٹھا ہو جانا پانی یہ تو چھوٹی بات ہے خاجہ صاحب کی غریب کی مدد کرنا یہ بڑی بات ہے خاجہ صاحب کی بے خاجہ صاحب کا معاملہ ایسا تھا ایسے دین دیالو خاجہ صاحب تھے ایسے رحیم و کریم خاجہ صاحب تھے کہ جب خاجہ صاحب کو اس ملک ہندو دیکھتا تھا ہاتھ جڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا یہ خاجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا کلمہ ہم کو بھی پڑھا دو نا یہ اخلاق سے خاجہ کے پھیلا ہندوستان میں یہ کردار سے پہلا خاجہ کی دینی اسلام یہ ان کی انسانیت سے پھیلا انہوں نے اس دھرتی پہ انسانیت کو زندہ کیا انہوں نے کبھی مسلم اور ہندو میں بھید ہوتے تھے کلمہ نہ پہنے والوں سے وہ محبت کرتے تھے تاکہ یہ محبت کا کرشمہ سازی اسلام کے دامن میں انہیں لے آئے خاجہ صاحب کا مشہور مقولہ ہے دوستو ارشاد فرماتے ہیں لوگ وہ اپنی گرہ میں میرے حکم کو باندھ لو محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں یہ ہے وہ اولیاء امت کا کردار جس کے ذریعے اسلام پھیلا حضور کے بعد یہ کام اللہ تعالیٰ نے اولیاء امت کے حوالے کیا تھا اور وہ اولیاء امت ہر جگہ پھیلے رہے میں نے تو سمندروں کا سفر کیا ہے ایک دو دن میں نہیں نو نو دن میں سمندر میں رہا ہوں مسلسل نو دن نو رات جتنے سمندروں کے کنارے سے گزر مزارات اولیاء نظر آتا ہے گاؤں میں نکل بڑا پرانا مزار نظر آتا ہے قصبوں میں جائیے بڑا پرانا مزار نظر آتا ہے غیر آبادی میں جائیے جنگلوں میں جائیے بڑے پرانے پرانے مزارات نظر آتا ہے یہ کیا ہیں کسی زمانے میں وہ شہر تھے کسی زمانے میں وہ قصبہ تھے کسی زمانے میں وہ گاؤ تھے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نور نبوت لے کر اولیاء امت نہ پہنچے ہوں یہ انہیں ولیوں کا کرشمہ سازی ہے یہ انہیں ولیوں کا صدقہ ہے یہ انہیں ولیوں کا توفیل ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر پچیس کروڑ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے آپ کا افغانستان ہے یہ سب اولیاء اللہ کا مرہون منت کچھ ظالم کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا اور دلیل میں اورنگزیب اور محمود غزنوی کو پیش کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ انڈونیسیا میں کون محمود غزنوی گیا تھا ملیسیا میں کون اورنگزیب گیا تھا وہاں تو کسی سے کسی کی جنگ نہیں ہوئی تھی آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈونیسیا میں مسلمان بستے ہیں وہاں کون گیا تھا وہاں کوئی اورنگزیب نہیں گیا تھا اور کسی اورنگزیب سے اسلام نہیں پھیلا وہاں یہی اللہ کے ولی گئے تھے یہی نائب النبی لوگ گئے تھے یہی علماء اور سلحہ گئے تھے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اولیاء اللہ نے وہ کردار رہا کیا ہے جو کردار کبھی نبیوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے زمانے میں اپنی امت کے اندر اور انسانوں کے اندر پیدا کیا تھا اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ولی نبی نہیں ہو سکتا مگر سائے دیوار نبی ضرور ہو سکتا ہے یہ ان کی خدمات ہیں ان کی کوششیں ہیں ان کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرنے کے لیے چادر پیش کرنے کے لیے ملیدہ کھانے کے لیے زردے کا فاتحہ کرنے کے لیے کبھی بھوکے رہ کے بھی تو فاتحہ کرلو کبھی کردار کی بنیاد پیش کرلو کبھی نمازیں پڑھ کر کے تو ان کو نظر پیش کردو کبھی برائیوں کو اپنے سماج سے نکال کرتو ان کو نظر پیش کرنے اگر انہیں نظر نیاض پیش کرنا ہے اپنے سماج کو خالص اسلامی معاشرہ بناو یہ ہے تمہارا اولیاء اللہ کو صحیح معنوں میں خیراج عقیدت پیش کرنے کی نظر ایک چادر لے کے جاتے ہو بے اکوف سمجھائے کیا چارانے کا بتاشا اب 32 کرو کی منت نہیں اولیاء اللہ کو ماننے کا مطلب ہوا انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی تھی انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے حضور غوث العظم اس مہینے میں اللہ کے نام کا لنگر لٹایا کرتے تھے ہر گیارہمی تاریخ کو سرکار غوث العظم کا لنگر چلتا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے سب سے بہتر کام بھوکوں کو کھانا کھیلانا اس لیے یہ سارے نیک کام آپ کیجئے اللہ کا فضل ہے کہ ایسی ایسی شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے علاقوں میں موجود ہیں ہر دور میں موجود رہی ہیں ہر دور میں موجود رہیں گی اور امت کی ہدایت کا سامان ہوتا رہے گا غیر مسلموں کو بھی دعوت اسلام ملتی رہے گی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچائے بھلائیوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے بے روزہ داروں کو روزہ دار بنا دے غیر شریف لوگوں کو شریف بنا دے زناکاری جوا سراب حرام خوری سود خاری سے عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ